سب کو نمشکار سب کو نمشکار سب کو نمشکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے سب چیز سائیے بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں کیا مطلب ہے نمسکار کا نمسکار کا مطلب آپ کی moral values you give the respect give me the exact literal meaning what is the meaning of نمسکار اس کا root word کیا ہے آپ بات کر رہے سانسکرٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا نمسکار کا مطلب کیا ہے what is the literal meaning of the word نمسکار آپ کہہ رہے ہیں آپ professor ہے میں طالب علم ہوں میں اپنے آپ کو student کہتا ہوں student professor سے پوچھ رہا ہے آپ نے نمسکار کا لفظ استعمال کیا نمسکار 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 میں طالب علم ہوں آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کے بانی کیا ہے آرین سے نمسکار سادو سن سے نمسکار نمسکار کے معنی کیا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ student professor سے اونچا آ جاتا ہے نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں بتائیے نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے سانسکرت لفظ ہے ادم نممے سے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اسی لئے اگر کوئی مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں صرف ایک خدا کی ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں یہ ہندو فلسفی ہے ہندو فلسفی لیکن ان کی کتاب کے خلاف ہے وید وید میں نے لکھا ہے وید میں لکھا ہے ایک ہی عیشور کی عبادت کرو یہ پانتھیزم جو ہے وہ پانتھیزم مطلب سب کچھ خدا اکثر ہندو سے پوچھیں کتنے خدا ہے کون کہیں گا تین کون کہیں گا دس کون کہیں گا سو کون کہیں گا تیتیس کرو ایک بدوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابے کے بارے میں جانتا ہے وہ کہیں گا خدا کیے تو اکثر ہندو بلیف کرتے ہیں فلسفی جیسے کہتے ہیں پانتھیزم پانتھیزم مطلب everything is God سب کچھ خدا ہے ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے یہ چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے پیر خدا ہے سام خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے پیر خدا کا ہے سام خدا کا ہے ہندو سے everything is God we muslim سے everything is God's G-O-D with an apostrophe so major فرق ہے کا کا یہ کا کے فرق تو مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے the difference is apostrophe ہندو سے everything is God muslim سے everything is God's G-O-D with an apostrophe if we can solve the apostrophe yes we'll be one کیسے کرے go back to your scriptures وید پڑو اپنشت پڑو قرآن پڑو تو یہ کہا کے فرق کو نکال لیں گے تو آپ ادھم نمہ میں نمازکار نہیں کہیں گے خدا ایک ہی ہے ہندو ازم کا بھرہمہ سترا اکم بھرہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one God not a second one not at all not at all not in the least bit تو یہ چیز اگر آپ جانیں گے جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس کی معنی نہیں جانتے تو عمل کیسا کریں گے تو اس لئے پروفیسر صاحب معنی جاننا ضروری ہے اور سکانے کے علاوہ عمل کرنا ضروری ہے تھیوری سے important is putting into practice چہری پہ بولنا چاہے چھوڑی مت کرو میں چھوڑی کر رہا ہوں جھوٹنے بولنا چاہے میں جھوڑ بولنا ہوں کیا فائدہ تقریر کرنا ایک اللہ بات ہے عمل میں لانا ایک دوسری بات ہے اسی لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور مطالعہ کیجئے دیگر مذہب کا کم از کم شروع میں یہ تو مان لو مطالعہ کے بعد کہ خدایق ہے اور اس خدا کی بتپرستی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو پتا چلیں گا دیگر مذہب میں اسلام میں ہندوئزم میں کرشانیٹی میں جوڈائزم میں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ مطالعہ کیجئے اور عمل کیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گے